خوشی کی بات ہے کہ ماضی کی بہت سے سیاسی گناہگار جمہوریت پسندی کا راگ علاپ رہے ہیں وہ جنہوں نے اپنے اپنے ذاتی اور وقتی فائدوں کے لیے ملک کے جمہوری نظام کو اس حال میں پہنچایا وہ جمہوریت کا چولہ پہن کر بھاشن دے رہے ہیں جمہوریت کا دامن بہت پسی ہے ماضی کے سیاسی گناہگاروں کے لیے دروازے کھلے ہیں کہ وہ بھی جمہوری میدان میں آ کر کھڑے ہو جائیں مگر اس کے لیے پہلی شرط ماضی کے غیر جمہوری گناہوں سے سریاں توبہ کرنا ہے اگر یہ واقعی اب جمہوری ہو گئے ہیں تو یہ کم از کم قیمت ہے جو انہوں نے ادا کرنی ہے مگر افسوس کہ جمہوریت کے یہ نئے سپاہی نامازی کی غلطیوں کی معافی مانگتے ہیں نہ توبہ کرتے ہیں اور پھر توقع کرتے ہیں کہ انہیں فوراں ہی جمہوریت کا لیڈر مان لیا جائے تاہم تاریخ میں ایسا کبھی ہوا ہے نہ اب ہوگا آج کل روایت چلنے کے لیے ہے کہ مارشال لاو کی چھتری میں وزارتے لینے والے ہوں یا گیٹ نمبر چار سے سیاست میں داخل ہونے والے ہوں اپنے آپ کو جی ایچ کیو کے نمائندے کہنے والے ہوں یا ایمپائر کی انگلی کھڑی ہونے کا انتظار کرنے والے ہوں اپنے تائیں جمہورت کے سب سے بڑے چیمپین اور مقتدرہ کے مخالف بنے ہوئے ہیں اپنے ماضی کو دیکھتے نہیں اور بیس بدل کر جمہوری رنگ اختیار کرنا چاہتے ہیں لیکن یہ ان کی دلی کمیٹمنٹ نہیں صرف ذاتی اور وقتی فائدے کے لیے وہ ایسا کر رہے ہیں جب تک وہ سریعان توبہ کر کے دوبارہ سے ماضی کا رویہ نہ دہرانے کا اعلان نہیں کرتے کوئی ان پر کیسے یقین کرے جمہورت کے ان نئے حامیوں میں تازہ ترین اضافہ شیخ رشید کا ہے وہ میرے پسندیدہ بھی ہیں اور متنازی ترین بھی مجھے ان کی عوامی سیاست پسند ہے مگر ان کی زبان اور مقتدرہ سے لائن لینا پسند نہیں شیخ رشید ماضی میں فقریہ خود کو جی ایچ کیو کا نمائدہ کہتے رہے جنرل زیاؤلا کا مارشاللہ ہو یا جنرل مشورب کا مارشاللہ ہو ہر دور میں ان کی ترجمانی کرتے رہے جمہوری لیڈروں کو مقتدرہ کے کہنے پر تنزو تشنی کا نشانہ بناتے رہے بلکہ ان کی توہین کرتے رہے ایک چلا لگا ہے تو ان کی آنکھیں کھل گئی ہیں وہ جو ہزاروں کوڑے کھاتے رہے جیلیں بھگتے رہے شیخ صاحب اس وقت آمرو کا راہ گلابتے رہے آج اگر انہیں ماضی پر شرمندگی ہے تو پہلی توبہ کا اعلان کرے پھر جمہور کبہ ضرور پہنے یہی کچھ محمد زبیر اور اسد عمر صاحبان کا معاملہ ہے ان کے والد جنرل غلام عمر جنرل یاجہ کے مشیر کی حیثیت سے عوامی لیگ اور پیپلز فارٹی کا منڈیٹ روکنے کی سازش میں شریک تھے کیا انہیں نہیں چاہیے کہ وہ سرعام والد کے اس کردار پر موفی مانگے اس کے بعد ہی انہیں جمہورت کی سیاست میں خوش آمدید کہا جائے گا سیاست کے شہنچا مولانا فزد الرحمان اور جماعت اسلامی کے قاضی حسین احمد دونوں بڑے قابل اعترام سے ہی مگر ایل ایف او پر دستخط کرنا ان کے جمہوری خاتے پر ایک سیاہ داغ انہیں موقع ملتے ہی اس گناہ کا کفارہ دا کرنا چاہیے اور توبہ کا اعلان بھی کرنا چاہیے تب ہی ان کی مقتدرہ کے خلاف آواز پور اثر ہو سکے گی آج کے مقبول ترین بیانی کے لیڈر عمران خان بھی معظم اس گناہ میں شریک رہے ہیں مقتدرہ کے ساتھ ایک صفحے پر ہونے ان کے ساتھ مل کر دھرنے دینے اور ان کی تعریفیں کرنے پر ان کی توبہ بھی بنتی ہے میڈیا اور اپوزیشن کے ساتھ مقتدرہ کی مدد سے حملے پر بھی انہیں رجوع کرنا چاہیے وہ جب تک یہ نہیں کرتے کون یقین کرے گا کہ انہیں موقع ملا تو وہ پھر سے وہی نہیں کریں گے نواز شریف جنرل زیا علاق کے دور میں ہی سیاست میں آیا اور ان کے پرزو رہاں میں رہے انہیں بھی پہلے فرصت میں جنرل زیا کی کوڑوں جیلوں اور پھانسیوں کی سزائے دینے والی حکومت میں شریک رہنے پر توبہ کرنی چاہیے چوہتری پرویز الہی جیل کاٹ کر پاک صاف ہو گئے لیکن جنرل مشارف کے دور میں مقتدرہ کا اشارے پر کاف لیگ بنانے اور جنرل زیا کے دور میں ان کی حمایت ان کے غیر جمہوری روئیوں کا ثبوت ہے اگر اصلی اور نسلی جمہوری ہونا ہے تو وہ بھی ماضی کے ان گناہوں سے توبہ کریں توبہ کی شرط کا اطلاق صرف سیاست دانوں پر نہیں بلکہ ججو جنرلو جنرلسٹو حتی کے عام لوگوں پر بھی ہوتا ہے جو ماضی میں مارشاللہوں کو اچھا سمجھتے رہے ان کی حمایت کرتے رہے یا ان کے معاون ثابت ہوتے رہے اگر تو یہ واقعی دل سے جمہوری ہو گئے ہیں تو ان کے لئے کم از کم شرط ماضی کے روئیوں پر معافی اور توبہ کی ہے جو لوگ ماضی کے ان گناہوں کی توجیہ بیان کرتے ہیں وہ دراصل اپنے اس غیر جمہوری گناہ کو دلو ثابت کرنے کی کوشش کرتے ہیں یہ نہ قابل قبول ہے یاد رکھنا چاہئے کہ آج اشوکہ کا دور نہیں ماضی کا ظالم ترین حاکم بدلے تو اسے رہم دل ترین بادشاہ کے نام سے یاد رکھا جائے آج کے میڈیا دور میں ماضی کی غلطیاں اور گناہ نہ کسی کو بھولتے ہیں اور نہ ہی انہیں مٹانہ آسان ہے مگر چونکہ جمہوریت کا دامن وسیع ہے اور اس میں ہر کسی کی ہر وقت شمولیت کے مواقع موجود ہیں اس لئے نئے جمہوریت پسندے سے اگزارش ہے کہ وہ سو سمجھ کر اس کافلے میں شامل ہوں یہ نہ ہو کہ آج کے جن حالات سے گھبرا کر وہ مسلمان ہو رہے ہیں کل حالات بدل جائیں تو انہیں پھر کافر ہونا پڑے جمہوریت پسندے میں مشکلات ہیں برداش ہے تحمل ہے مقتددہ کے عامیوں کے پتھر ہیں غداری کے تانے ہیں کفر کے پتھر ہیں حالات بدلتے دیر نہیں لگتی نئے جمہوریت پسند سوچ سمجھ کر فیصلہ کریں